اسلام علیکم دوستو کیو اسی ایک قطر ویزا سینٹر کے حوالے سے آلڈری میں نے ایک ویڈیو جن اپلوڈ کی ہوئی ہے کیو اسی کیا ہوتا ہے قطر ویزا سینٹر جو ہے اور یہ قطر جن سے پہلے کس لیے اس کا میڈیکل کیا جاتا ہے یہاں پر یہ ایک پوری ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک میڈیکل انیشل میڈیکل ہوتا ہے جو قطر جن سے پہلے آپ نے کروانا ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں مختلف لوکیشنز پہ یہ میڈیکل سینٹر موجود ہیں پاکستان میں اسلام آباد اور کراچی میں کیو اسی سینٹر ہیں نیچے میں نے لنک دے دیا ہے اس میں آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انفارمیشن لے سکتے ہیں آپ ان کیاٹیس لوکیشنز دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں پہ موجود ہیں وہ تک یہ ہے کہ یہ پہلے اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ویزا جو ہے آپ کا پہلے ویزا پروسس میں جائے گا اس کے بعد کیو اسی آپ کا کڈکٹر ہوگا ایسے نہیں کہ پہلے آپ کو میڈیکل کروالیں گے پھر آپ کا ویزا ایشو ہوگا ویزا پہلے آپ کا پروسس میں جائے گا ویزا پروو ہوگا ویزا ایشو ہوگا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا اور اس کے لئے وہ ایک لیٹر بھیجیں گے آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتے ہو آپ کے ویسے لے جائیں گے وہاں پر آپ کا کمپلیٹ میڈیکل ہوگا ٹھیک ہے بلڈ سیمپل ہوگا کوئی یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ جو ٹائم اس میں لکھا ہوگا آپ کا اپنٹمنٹ لیٹر میں سال کے طور پر گیارہ بجے آپ نے پہنچنا ہے تو گیارہ کا مطلب گیارہ ہی ہے اگر آپ ایک منٹ دو منٹ لیٹ پہنچیں گے تو وہ آپ کو آپ کو کینسل ہو جائے گا کیونکہ یہ سارا آن لائن سسٹم ہے ٹھیک ہے اس لئے گیارہ بجے سے آپ نے پندرہ منٹ پہلے وہاں پہنچنا ہے اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو دو اپشن دیتے ہیں ایک یہ کہ آپ کا اپنٹمنٹ آپ کی کینسل ہے آپ واپس میل کریں اور آپ پانچ دس دن بعد دوبار اپنٹمنٹ لیٹر لے کریں ٹھیک ہے وہ جو کہ ایک مشکل کام ہے دوسرا اپشن ہوتا ہے کہ آپ ایک ارجنٹ فیس ہوتی ہے وہ آپ نے پیئے کرنی ہوتی ہے وہ تقریباً چار ہزار سات سو پندرہ روپے پاکستان کی حساب سے فور تھوزن سیون ہیڈرن فیفٹین روپیز وہ آپ کو چارج کریں گے وہ ایک آپ اس کی رسید بھی دیں گے جس پہ آپ کا ایک کوئک سرویس اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ارجنٹ آپ کی ایک میل بنائیں گے تو آپ وہ آپ کا میڈیکل ہو پہے گا تو آپ چار ہزار سات سو پندرہ روپے جو فیس ہوتی ہے موسٹلی لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ رشوت ہوتی ہے یہ سچ کچھ نہیں ہے یہ آپ نے ایک آپ کو چارج کیا جاتا ہے یہ لیٹ پہنچنے کی وجہ سے جرمانہ ہوتا ہے وہ آپ نے پیئے کرنا ہوتا ہے رہا ہے اس فائن سے بچنے کے لیے آپ ٹائم پر پہنچیں اور ہرگز ہی غلطی نہ کریں کہ آپ لیٹ پہنچیں پندرہ منٹ پہلے آپ پہنچیں تو آپ کا میڈیکل کنڈکٹ ہوگا چھے میڈیکل کنڈکٹ ہونے کے بعد آپ کو ٹوئنٹی فور آورز کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس دوران وہ آپ کو دوبارہ کال کر سکتے ہیں آپ اس کا آن لین سٹیٹس دیکھنے کے لیے آپ کو بتائیں گے ویزا پروسسنگ اور میڈیکل کی کیا ریپورٹ ہے آپ آن لین کیسے چک کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک فارم بھی دیں گے وہاں پہ ویب سیٹ بھی بتائیں گے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ کا میڈیکل میں کوئی اشیو نکلتا ہے تو وہ آپ کو ری ویزٹ کا اوپر میسیج ہو رہا ہوگا لنک جو آپ کو بتائیں گے لوگن ہونے کے لیے ری ویزٹ کریں آپ اگر وہاں پہ سب میٹر لکھا ہوا تو آپ کا میڈیکل کلیر ہے اور آپ کا ویزہ کنفرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں جب بھی جو لوگ اسلام خاص پیشلی انڈیا میں رہتے ہیں وہ تو اپنے لوکیشن کے ساتھ سے دیکھیں گے لیکن جو پاکستان میں رہتے ہیں اسلام آباد میں یا کراچی میں جہاں یہ میڈیکل ہوتا ہے تو وہ یہ خیال رکھیں کہ چوبیس گھنٹے کا مسکم وہ اپنی لوکیشن کے آس پاس وہی رہیں مثال کی طور پر جن کا اسلام آباد میں ہے تو وہ کم از کم ایک دن وہاں رکھیں اگر وہ اسلام آباد سے باہر سے وہ میڈیکل کرنے کیا اور اگر جو لوگ کراچی گئے ہیں میڈیکل کے لیے تو وہ بھی کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے وہیں پہ سٹیک کریں کراچی میں ہی تاکہ دوبارہ ان کو زہبت نہ کرنا پڑے تو یہ مکمل تفصیل ہے اس کیوئیسی کے لیے کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہے کسی کوئی بات پوچھنی دیں وہ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور جو ہے میں کوشش کروں گا آپ کو جتنے بھی آپ کے مدد کر سکوں انشاءاللہ کروں گا مزید کسی قسم کی بھی معلومات چاہیے تو آپ میسج کر سکتے ہیں شکریہ تینکیو اللہ آفیس